بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکو رحمت اللہ میں امید کر دیا جی تسی اللہ دی رحمت اللہ بہت ہی ودیہ ہوگی تی اج میں لے کے ہیں مزدار جی ریسپی اج اپا بناوا گی جی گاجر دا حلوہ بہت ہی پرانے طریقے دنال بلکل جی نوہ انداز ہے تی ادھو آستے جی میں گاجرہ لے لیا ہے ماشاءاللہ جی اینہ نو ودیہ جیسی چھیل کے توکے رکھ لیا ہے تی بہت ہی ودیہ جی توپ لگی ہوئی ہے تی بہت ہی سونا جا موسم ہے اج اج اپا بناوا گے گاجرہ دا حلوہ تی ادھو آستے جی آلیا گاجرہ جی سانو مارکیر جو ودیہ جی لب گیاں بہت بڑیے بڑیے ہیں اینہ نو جی قدو کش کرنا ہی بہت آسان ہے تی ماشاءاللہ جی ایس تری کے درہ لیہ لیا ہے تی نال ایسانو چاہیدہ جی قدو کش تی اینہ نو جی اسی سب تو پہلو کدو کش کرنا ہی بہت آسان ہے کوئی ہور گال نہیں کرنا ہی تی جلدی جلدی جی اسی آجے گاجرہ دا حلوہ بناوا گئے تی اینہ نو پہلو اسی ایس تری کے درہ لیہ جی کدو کش کرنا ہی بہت آسان ہے ساریاں گاجرہ جی انشاءاللہ تھوڑی جی محنت ضرور ہے لیکن جی ماشاءاللہ کھان نو سواد نو بہت ودیہ لگ دیا تی سب جو بڑے شوک دیناللے کھالنے سردیاں دا جی خاص توفہ ہوندہ ہے خاص اگات ہوندی گیاں اکثر زیادہ تیر لوگانے کراوے چی وڈیاں نے بنا کے رکھے ہوندے ہیں امیہ نے نانیا دادیاں نے بڑے شوک دینالل سب بنا دیا تی انو کھایا بھی بڑے شوک دینال ماشاءاللہ جاندہ ہے تی اے جی بہت ہی فائدہ ماندھو نیا گرمیاں نو خاص توڑتے جی انہ دا فائدہ جڑا ہے نا سنو حاصل ہوندہ ہے تی اے اس طریقے دینال جی اسی ساریاں بغیر کسے گالتو بغیر ہو چیز تو اسی سب تو پہلو جی انہ نو کدو کا اشکار لانا ہے اس طریقے دینال جی میند تھوڑی جی وادہ ہے لیکن جی اے دا فائدہ بھی بہت ودی آبا تی انشاءاللہ جی آج اسی میند تو کترامان کی نہیں تی جلدی جی انہ نو جی اسی دو زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں نا او دو زیادہ سانو گھیٹ نہیں محسوس ہوئے گی اگر اسی انہ دا استعمال کرانگی سردیاں نو بنا کے کھاوا گے تی ایسے طریقے دینال جی ماشاءاللہ جی میں طریقے دینال سٹیپ با سٹیپ تو انہ نو دسی جاوا گی تی ایسے طریقے نال جی اسی جڑا ہے نا نو کدو کش کر کے تی ایک کڑائی دے ویچ جڑا ہے نا سی کٹھا کڑی جانا ساری گاجرہ جڑیاں نا ماشاءاللہ میں لیایا جی آٹھا کی لوگ گاجرہ سے گیاں بڑییاں بڑییاں نا تو وہ تھوڑیاں لگنے لیکن اونا تی وزن زیادہ ہے تی او جی آٹھا کی لوگ گاجرہ سے لیا لیا تی او نا نو جی اس طریقے نال اسی ساری ان کدو کش کر لیا نیا ای جی میں طرح دکھائی جانے ہیں ایسے طریقے نال سارا جڑا ناسی کدو کش کر کے شامل کر لنا ہاں جی جی ایسے طریقے نال ماشاء اللہ جی الحمدللہ اسے قڑائی دے ویچے کٹھیا کری جاوانگے جڑیاں رائے گیا جی انہوں نے بھی اسی دہی کا دکاش کر لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت ہی وہ دیا جی اے ریسپی ہے جی بہت ہی مزدار لگ دیا ہے جی گاجرہ دا حلوہ بلکل پرانے طریقے نال اسی بناوا گیا جی جی سرہ پہلوں جڑیاں ساڑیاں نانیاں دیا بنا کے راگ دیا جی ہون جی بہت زیادہ نویں طریقے آگئے ہیں جی آسانیاں بھی آگئے ہیں بہت زیادہ لیکن یہ تھوڑے جی محنت لگ دیا ہے تھوڑا جی وقت بھی لگ دیا ہے لیکن ودیا لگ دیا ہے خانو سب تو زیادہ طریقہ یہی ودیا سے گیا خانو یہی ودیا لگ دیا ہے جی او جی ہوسی ہوڑ بھی طریقہ یہ بنا سکتے ہیں لیکن جڑا آولا طریقہ ہے نا اے جی ماشاءاللہ جی الحمدللہ بہت ہی ودیا ہے اے دا جی ساری ہی اسی قدو کا شکار کے اسی یہ کڑائی جڑی ہے نا جی دوے چیسے کٹھا کیتا سی انہوں ہی جی اسی چھلے دے اتر آکھ لینا ہے جی او دینال جی اسی یہ دوے چھی ساری گجرہ ماشاءاللہ جی اپنی آج بناوا گئے ہو دے بے چھی اس طریقے نال جی اسی چمچہ ہلائی جانا ہے تو ایسے طریقے نا ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی رہے آج بناوا گئے تاڑے سامنے تیار کرانگے بلکل مشکل نہیں آگا تسی اگر بنانا بھی چاہو ہو نا تو اگر نوے جڑا کوئی بنانا چاہتا ہو وہ بھی اگر اس طریقے نا بناوا گئے تو ماشاءاللہ بہت ہی ودیا ہو دا بھی گجرہ ہلوہ بنو گا تو ایسے طریقے نا تسی بھی بنانا ہے اس طریقے نا ہلا ہلا آکے نال جڑیاں سی چینی جڑیاں شامل کر دینے کیونکہ چینی اسی پہلو شامل کرنیاں کیونکہ انہیں بھی چینی جو دوسی کسی بھی چیز دے ویچے شامل کرنیاں اور چیز پانی چھاڑ دین دیا اس وجہ تو اسی پہلو ہی چینی شامل کریں تاکہ نال سڑی گاجرہ بھی جڑیاں اور وہ بھی پک جائیں تو نال سڑی چینی جڑیاں اور بھی چنگی طرح کول جاوے تو وہ دیا جا جا سواد پیدا ہو جائے ایک کلو جڑیاں میں چینی ویچے شامل کر دیا اس وجہ تو ہوں کہ گاجرہ اپنی مٹھا سی بہت زیادہ ہوں دیا اس وجہ تو میں چینی جڑیاں ایک کلو ہی استعمال کر دیا چینی دا استعمال ایک کلو ہی کیتا ہے اپنی سواد مطابق اگر تسی تڑا جڑیاں تسی مٹھا زیادہ کھانا چاہو تسی اسے طریقے نال جڑیاں اپنا مٹھے دا استعمال کر لو چینی دا استعمال کر لو مٹھے دیکھ لو ماشیلہ اسے رکے نال جڑیاں پانی چھاڑ دیتا گاجرہ نے ایدھے ویچ اپنا مانی ہونجا ہے تیسے تیسے شامل کر لینی ہے پہلو ہی چینی اسے بدا تو پہلو چینی شامل کر دیا تاکہ جڑیاں چینی دا بھی پانی جڑیاں نکل آبے تو مٹھے گاجرہ میں پک جانتے چینی دا پانی بھی جڑیاں ہو سوک جاوے ٹھیکا جی اسے تیسے چمچا نہیں باند کرنا جی اے شرط واہ بنا در تھوڑے محنت لگ دیا لیکن یہ ہے کہ اس طرح تو اسی بنائی جانا ہے تاکہ نیچے نہ لگے نیچے جڑانا جلے نا اسی انہوں اس طرح ہی چمچہ جڑانا سلسل چلائی ہی جانا ہاں ٹھیکا جی اس طریقے در نا آئی ساتھ چمچہ چلا کے جڑانا پانی جڑانا اس طرح ہی سکانا اسی خوشک کرنا ہے پانی ماشاءاللہ جی الحمدللہ بہت ہی ودی ہے طریقے در نال جی اسی بنائی ہاں تے ادھا جی دیکھو پانی جڑانا بہت ہاتھ تک جڑانا خوشک ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی اس طریقے در ہونے بھی تھوڑا پانی ہے گا انہوں اسی اسی دہ ہی پکائی جا مانگے چمچہ چلائی جا مانگے تے ادھا پانی جڑا ہے نا انشاءاللہ سی ختم کرنا خوشک کرنا ہے تے نال نال جی اسی اگر تسی ہور بھی چیز کو درائی فور جڑے ہیں کچھ کوئی بھی چھوڑا چاوڑا سکتے اگر تسی دوڈھوڑا بنانا ہے تے ایسی جگہ تو تو اسی دوڈھ بھی شامل کار سکتے ٹھیک ہے جی اسی دوڈھوڑیوں نے بنا نہیں ہے تے اسی دوسریاں بنانی ہے کلیاں گاجرائیں بنائیں گے تے ایسے فیلہ تو ایڈھوڑا سالکون جڑا نہ سی دوڑا چکے ہو شامل کر دینا ہے اگر تو اسی دیسی کے اوہ شامل کرنا چاہو تو یہ واہ جی کیا ہی بات ہے بہت ہی ودیہ ہوئے گا اس جگہ تو جی میں کو دیسی کے اوہ نہیں ہے گا بہت مہنگائی ہے جی توانو بھی پتا ہے اسی دیسی کے اوہ جے استعمال نہیں کیتا میں دوسرا ہی کہ اوہ جڑا نا آم جڑا اسی ہانڈی وچے شامل کریدہ نا پکائیدہ جیدہ نا اوہ ہی میں شامل کرتا ہے جی اوہ بھی اسی شامل کر کے اوہ بھی تسی جی اے دے بچ ایک پاؤ میں اوہ دا شامل کرتا ہے زیادہ نہیں کیتا کو بچے کھان دے نہیں آگے ماشاءاللہ جی انہوں بھی شامل کر کے اسی پکا لینا ہے بہت ہی ودیہ جا اس طریقے میں ماشاءاللہ الحمدللہ جی ساڑے جڑیاں گاجرہ اور تیار ہو گیا ہے تیر کیوں کہ اسی کیوں پا آکے بھی ویچ جڑا نا اسی اینو بھی چانگی طرح پکا رہا ہے تاکہ جی کیوں دا کچھا پان بھی جڑا نا اوہ نا را ہے جی کچھا پان بھی دور ہو جی تیر ایس طریقے میں جی اسی انہوں تیار کر رہنا ہے انہوں پکائی جانا نال جی اسی چمچہ حلائی جانا ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ بہت ہی ودیہ جڑا نا ساڑا گاجرہ دا حلوہ جڑا اوہ تیار ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ جی اس طریقے نہ ہوں جی اس جگہ دے جڑا جو تو تیار ہو جی تو پھر تسی کوئی بھی ڈرائی فروٹ جڑا نا اپنے بادام میوے جو بھی تاڑے کو لے گا تو اسی اوہ جڑا نا شامل کر دو جو تاڑے بچے شوک دے نال کھان دے آجی اوہی تسی اید اوپر شامل کر دو ساڑے کا بادام زیادہ خواہی جان دے دو ساڑے بادام پہلے تھوڑا چھوڑا 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 کٹ لیا چھوڑی دے نال کرش کر لیا اس طریقے نال جی انہوں نے شامل کر دیتا نال جی اسی شامل کر دیا دوسرے بادام جڑے دو ہی سے کتے ہوئے مددابان دے اس طریقے نال جی میں شامل کر دیں اسی کاجو بادام اخروڑ جو بھی تسی پانا چاہو ہو نا تسی اس جگہ شامل کر دے اپنی مرضی دے مطابق کا جی مہنگا عیدہ دوڑا جو بھی ہے گا تاڑے کول جی تسی ہو ہی شامل کر کے بچے انہوں تے ای چیزا ضرور کھوا ہو ٹھیکا تے ایسری کہنا جی ماشاء اللہ جی الحمدللہ جی تاڑے سامنے جی میں گاجردہ حلوہ تیار کتا بہت ہی جی اسان طریقے نال کوئی مشکل نہیں آگا ٹھیکا جی اگر تسی نوے میاں بنانوالے تھے لیکن تاڑے واسی بہت آسان ہے تو تسی بھی بنا سکتے ہو جی الحمدللہ جی میں گاجردہ حلوہ جڑا او تیار کھا لیا اگر جی تانو میری بنادہ طریقہ چنگا لگے تو میری ویڈیو بھی ودیہ لگے تو تسی میرے چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے جی میرے ویڈیو نوے شیئر بھی ضرور کرنا ہے لائک بھی ضرور کرنا ہے اے دن آلی جی میں پھر تڑکو اجازت جاندی میں پھر حاضر ہوں وہاں گی ایک نوے ویڈیو لائک ہے جی اللہ حافظ